فواد بھئی نے بتایا اور کل ہم نے فرد فاروق اور راشتہ خانم صاحبہ کی پریس کانفنس بھی کرائی تو میرا زرداری کے لیے میسیجرز ان کی عوام کے لیے کہ سلاب زدگان کے فانڈز کا پیسہ آپ یہاں پہ پنجاب میں جس طرح سے عللے تللے اور جس طرح سے آپ لوگ محترمہ کی برسی کے اوپر بھی پارٹیاں کر رہے تھے پرائیویٹ جیٹس لے کے اور اسی طرح پرائیویٹ جیٹس لے کے آپ سلاب زدگان کی امداد کے پیسے کو پنجاب کے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کو خریدنے کے اوپر آپ نے فوکس کیا ہوا ہے ہم آپ کے خلاف قانونی چارہ جو ہی تو کرنے جا رہے ہیں لیکن سندھ کے عوام انشاءاللہ جب آپ انتخابات کے اندر جس سے آپ بھاگتے پھر رہے ہیں چوروں کی طرح جب آپ جائیں گے الیکشن لڑے تو عوام آپ سے پوچھے گی کہ ایک تو ہمارے سلاب کے ذمہ دار آپ دوسرا جو ہماری امداد کا پیسہ تھا کس طرح سے آپ ایم پی ایز کو خریدنے کے لیے لگا رہے تھے دوسرا میرا سوال ہے اہم سوال ہے الیکشن کمیشن سے کہ زرداری شرجیل میمن ناصر حسین شاہ اور پھر یوسف رضا گلانی کے بیٹے کی تو ویڈیو آڈیو دونوں موجود ہیں تو آپ کب جاگیں گے اور کب آپ ان کے خلاف کاروائی کریں گے اور کب آپ ان کو نا اہل کریں گے پاکستان کے اندر اس وقت آٹا تقریبا دو گناہ سے زیادہ دھائی گناہ قیمت کے اوپر ڈبل قیمت کے اوپر مل رہا ہے اور نہیں مل رہا گیس اور بجلی کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری بند ہو چکی ہے اور انڈسٹری کے بند ہونے کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر ریکارڈ بے روزگاری ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں پہلا سال ہے جس میں مہنگائی بے انتہا بڑی کئی سو گناہ بڑی لیکن لوگوں کی آمدن کم ہوئی اس کا جو ایمپیکٹ عام آدمی کے اوپر ہے وہ آنے والے ٹائم میں اس سے کئی زیادہ شدت اختیار کر جائے گا ایک ایک کر کے کیونکہ ہمارے ملک میں انرجی جس میں بجلی اور گیس وہ دونوں نہ صرف مہنگی ہیں بلکہ نایاب ہو گئی جس کی وجہ سے سنتکاروں نے اپنی فیکٹریاں بند کر لی پیکس کوسٹ ایفیکٹیو نہیں رہی سو پاکستان کے اندر اس وقت جو یہ جو نا اہل نلائق کرپ چور اور فورن ایجنٹ آج ان کی ایک کنیز کہہ رہی تھی کہ جی خان صاحب کے بارے میں فورن ایجنٹ کا لفظ استعمال کیا بے شرموں بے غیرتوں تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے پیسہ تم لوگوں کا باہر پاکستان سے لوٹ لوٹ کے مفرور تم لوگ اور تمہارے لیڈر پاکستان سے چوری کر کے آپ لوگوں نے منی لانڈرنگ کی اور فورن ایجنٹ اب دوسروں کو کہتے ہیں آپ اپنی لیڈرشپ کا پتہ لگاؤ اس وقت وہ دنیا کے کس ملک کے اندر خجل خراب ہو رہے ہیں پاکستان کی عوام تم لوگوں کو دھڑکا چکی ہے اور وہ پاکستان کی عوام کے اوپر جس طرح سے آپ لوگ عذاب کے طرح مسلط کیے گئے ہو تو عوام آپ سے بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھی ہے اس وجہ سے آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں آج اسلام آباد کے سڑکوں کے اوپر کیا عجیب مناظر تھے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں الیکشن ڈے کے اوپر پولنگ سٹیشنز کو تعلے لگائے گئے ہماری لیڈرشپ ہمارے کارکنان الیکشن پولنگ سٹیشنز کے باہر ہیں اور یہ لوگ بھگوڑے بھاگے ہوئے تم ہو پہلے یہاں سے ملک سے بھاگ گئے اور آج آپ لوگ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ پاکستان کی عمام آپ کے بارے میں جو فیصلہ لکھ کے بیٹھی ہے وہ آپ لوگوں کو پہلے پتا ہے سو میں پاکستانیوں سے دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گی ایک یہ کہ ہم انشاءاللہ مہنگائی پاکستان کے اندر یہ جو غاسبانہ قبضہ کرنے کی جو ڈرائنگ روم کے اندر سازشیں چل رہی ہیں کہ جی کوئی ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ بنایا جائے اس کے خلاف اور رول آف لاؤ جو کہ ہمارا سلوگن ہے حقیقی ازادی کا کہ آئین کی بالا دستی کا ہم اپنی سرگل جاری رکھیں گے اس کے لیے ہم نے ایک سیریز آف پروٹیسٹ ہم نے شروع کیا ہے کال انشاءاللہ ہور میں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں جب تک ہمارا یہ جو حقیقی ازادی کا سفر ہے یہ تین ہی ہوتا ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں اور ان بگوڑوں کو ان غداروں کو غدار یہ جو زرداری سے زیادہ سندھ کا کون غدار ہوگا ان غداروں کے ٹولے کو نواز سے زیادہ غدار کون ہوگا جو اس ملک کے ساتھ جس طرح سے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کے عوام کو غریب رکھے اور آج لندن کی سڑکوں پہ اور اٹلی کی سڑکوں پہ اور سپین کی سڑکوں پہ یہ سیرو تفریح کرتے ہیں اور پاکستان کو انہوں نے بھوکا پاکستان کو انہوں نے پیاسا پاکستان کو انہوں نے پاکستان کی عوام کی صحت کا پیسہ لوٹ کے پاکستان کے عوام کے صاف پانی کا پیسہ لوٹ کے جس طرح سے انہوں نے دنیا کے اندر دولت کے امبار کھڑے کیے ہوئے تو پاکستان کی عوام آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ نہ وہ بھولے ہیں نہ ہم بھولنے دیں گے ہم عمران خان صاحب کی قیادت میں اپنے چیئرمن کی قیادت میں آپ لوگوں کا پیچھا ہر جگہ پہ ہر لیول پہ کریں گے اور پاکستانی قوم کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے جب بھی عوام کے اوپر مہنگائی کا ایٹم بوم گرا کے ساتھ ہی ایک ٹوٹا فیکٹری آن کی جاتی اور آڈیو ویڈیو شروع ہو جاتی ہے ساتھ ہی دھمکیاں لگائی جاتی جی ہم آپ کی ویڈیو بھی لائیں گے تو عوام بے وکف نہیں ہیں عوام کو پتہ ہے کہ جس جس طرح سے آپ لوگوں نے قوم کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور عوام بھی ان کا محاسبہ کرے گی اس ملک آئین اور قانون بھی محاسبہ کرے گا اور اللہ کی ذات بھی ان کے پیچھے ہیں آج اطلاعیں مل رہی ہیں کہ کئی لوگ ہسپٹل میں ماشاءاللہ سے علاج کی غر سے ایڈمیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ آپ نے پاکستان کے بائیس کروڑ پچھتر لاکھ لوگوں کی بددواؤں کو للکا رہا ہے اور وہ آپ کا پیچھا کریں گی انشاءاللہ قبر تک یہ بتائیے گا کہ ہاں جانا ہے کہ آسفل غزاری صاحب آپ کے ساتھ آٹھ نمران ہم کو بٹھا کے لے گئے ہیں اس میں اس مجھے آپ پارٹی کا جلاسی بلالے پانی مانی پارٹی نہیں ایسا نہیں ہے سارے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں سب سے زیادہ یہ لوگ سمجھتے ہیں تو کل ہماری دو ممبران کل ان کی ہم نے چیرمن صاحب سے مٹنگ بھی کرائی یہاں پہ پریس کانفرنس بھی کرائی تو انہوں نے بتایا کہ کس کس طرح سے یہ ان کو رابطہ کر رہے ہیں ہمارے پاس اس چیز کا ایویڈنس بھی موجود ہے اور ہم ان کے خلاف قانونی چارجوئی کرنے جا رہے ہیں